آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ خدا دی قسمیں کھا کے کہناو یارو خدا نو بھی سب نہ لو پیارا نبی اے خدا میرو سلمت کی مادانی اے خدا میرو سلمت کی مادانی اے خدا میرو سلمت کی مادانی کونین میں تم ایسا کوئی نہیں ہے خط میرے سلم کی مدنی کونین میں تم ایسا کوئی نہیں ہے خط میرے سلم کی مدنی اگرہ مصرہ دیان سے سننا گیا اے خط میرے سلم کی مدنی کونین میں تم ایسا کوئی نہیں اے نور مجھا سمیں تیرے سوا اے نور مجھا سمیں تیرے سوا اے نور مجھا سمیں تیرے سوا یا ایسے باطری بنے گیا ایسے باطری بنے گیا ختم نبوت کے لئے والے سچو جو جو تیار بیٹھے ہیں قربانیوں کے لئے ہاتھ بلن کرو یہ کلام ایسا ہے کہ جڑلے سے لوگوں کو بتا چلے کہ ختم نبوت کے لئے سننی کی طرح تیار بیٹھے ہیں اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے چادت اتبار کٹو اے نور مجھا سمیں تیرے سوا اے نور مجھا سمیں تیرے سوا خدا کا کوئی نہیں ہے نور مجھا سمیں تیرے سوا اچھا کیڑا کیڑا حضور نے نور مندہ ہے ذرا ہاتھ بلن کرو آپ کی سستی دور کرنی ہے اور ذرا سینی دور زور لگا کہ ذرا نارہ رسالت آو سامنے جیوکار میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کچھ لوگ شرم محسوس کر رہے ہیں کاری صاحب نے حکم کیا عقیدے تھی کل کرو میں عقیدے کی بات کرے لگا ہوا میرے آل حضرت فاصلے پر ایلوی بول اٹھے آپ کی فرما دینے کیسے نور کیسے نور لب نور دہا نور زبان نور بیا نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور نظر نور پتہ نہیں تسی قدو بولوگے کب بولیں گے سبحان اللہ جیڑا سڑنا چاہنا ہے اگر ہاتھا نو چکے ربول چڑھو سبحان اللہ ہاہ 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 ہونوے کھو تو سی انڈوہ پتہ نہیں تسی قدو بولوگے شاعر منظر بیان کرتا ہے کلاب نور دہا نور زبان نور بیا نور دل نور جگر نور جبی نور نظر نور جبی نور نظر نور جیسوں کی زیان نور آمامہ کی چمک نور گزرے وہ جس رہا سے ہوئی بھر آگا گزر نور اس نور مجسم کی هر شام ہو سہر نور گزرے وہ جسرا سے غیب و راغہ گزر نور اس نور مجسم کی ہر شام و سہر نور اگر کو ناراض نویت سدھی کے اکبر کی صداقت نور امیر عمر کی عدالت نور عثمان زنورین کی صغابت نور علی المرتضی کی شجاعت نور حسن نور حسین نور زہرا نور میں مقدی گر مقادیوہ میرا برلیدہ تاجدار بولیا تکی کہ گئے تیری نسلیں پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا پوگیاں لیں نور گئے تیرا سب گرانا نور کار 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 اے نور مجسم تیرے سیوہ اے نور مجسم تیرے ایسے نہیں آسے بہنچے دکھلے یہ تھن پہ یہ ذرا ہاتھ بلند کر لویا خدا رہا خدا رہا پاہ میں سٹیج دے بیٹھے دے پاہ میں سامنے بیٹھے اب کوئی ہاتھ نیچ نہ رہا ہاتھ بلند کر کے ایک ہی صدا آنی چاہیے اے نور مجسم تیرے سیوہ 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 پر حسن سرا پا کو ہی نہیں آئے ہائے آئے ہائے صحابہ کا اس بات پہ اجماع تھا حضور نے اپنا پورا حسن ہم پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا بدبخت لوگ ہیں جو حضور سے مقابلے کرتے ہیں کہ حضور ساڑے ورگنا میں انہوں قادیانیوں کو جواب دینا چاہتا ہوں تم لوگ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے آؤ چودہ سو سال پہلے حضور کے دور میں چلتے ہیں حضور سے پہلے کے دور میں انبیاء کے دور میں چلتے گیا بے شک اللہ نے بڑے بڑے حسن والے پیدا کیا لیکن جب باری تیرے برے گمخار آقا کیایا شیر سنیے رزوان بھئی فرقان بھئی پائیں گے پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں ہاتھ بلند کر کے کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے نور مجھا سب تیرے سوا کیسے تیرے سوا کوئی نہیں کہ سب نور اجالا ہک پاسے ادناتِ آلہ نہیں نہیں خسالے والے ہونے ہاتھ بلند کر کے ہک پاسے انجدہ کہنے کے پورا علاقہ گوج اٹھے آ میں پچھے گل کرنی ہے اگر جواب دینے کہ سب نور اجالا حалы بھی گل نہیں مجھے ہاتھ بلند کر کے ہک پاسے سارےお願いします بھان کہ جواب دینے ہیں سب نور اجالا ہک پاسے ادناتِ آلہ ہالے بھی گل نہیں بڑھی اگر سارے مل جاؤ تے گل بڑ جائے گی ہیں سب نور اجالا ہک پاسے ادناتِ آلہ ہک پاسے نہ صرف ساری دنیا ہو میرا کملی والا سینے اے نور مجا سمیں تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجا سمیں تیرے سوا دیان کرنا ہے اس شعر پر جو میرے ساتھ کے علماء بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ کے لوگ غفار انہوں نے تچسی بھی شامل ہو اس پر آپ کی توجہ یہ تچسی اس طرفی نہ بولے تے فرقاتے بھی نہیں بولو کے دیان کرنا گیا یہ شان عماری ہے آقا تم عرش پری پر پہنچے ہو کوئی نہیں سمجھائی میں سمجھا دیتا ہوں کس مون المقابلے محمد عربی کے لوگ کرتے ہیں ظالموں تم اشارہ کرو چڑیاں وہاں بیٹھیں گے تو اشارے سے چڑیاں بھی نہیں نیچے آتی محمد عربی نے ایک انگلدہ اشارہ کی تا چند دو ٹوٹے ہو گیا حضور میراج پر رب سے ملاقات کے لیے چلے گیا اچھا چلو میں کہ یہاں پر نکتے کی بات کرنے لگا ہوا اس شیر پر فرقان بھائی علماء کی توجہ مجھے علماء نے اور صادات نے کھڑے ہو کر سینے سے لگایا گیا ایڈا وڈا شیر خسالے لوگ توفی کے طور پر لے جو اگلے سال تک انشاءاللہ تڑپتے رہو گیا دیان کرنا گیا جو حضور کی میراج پر انکار کرتے ہیں انہیں جواب کیا دینا ہے کہ منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا آشک کسے دیتے کے نہیں لگ دا اچھا کٹ بولے ہو جدو شیر ختم ہوئے گا پھر ایندہ بولو گے کہ اگلے سال تک ریکارڈ روے گا دیان کرنا ہے منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا رزوان بھائی مجمے کو دیکھنا گیا منکر نبی دا نیک نہیں لگ دا آشک کسے دیتے کے نہیں لگ دا پر جبریل دے جتے سڑتے ہیں حضور دے والنوں سے کے نہیں لگ دا نعرہ رسالہ یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو دیان کرنا ہے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن نیراج کا بولا کوئی نہیں حتی نوچوک کے اگر سارے شامل ہو جاؤ تو رنگ نہ بھار جائیا ہاتھ بلنگ جار کے کیا کہنا کہیا کوئی نہیں زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن مہراج کا دولا کوئی نہیں اے نور مجسم مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں محبوب خدا کا کوئی نہیں اے نور مجھا سمیتے رے سیبا میں حبوب خودا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجھا سمیتے آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے کوئی اولاد کی پریشانی مال کی پریشانی کرزے کی پریشانی کاروبار کی پریشانی لیکن ایک بات بتاتا جاؤں امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میرے امتی کو اگر کانٹا بھی چپ جائے تو مجھ محمد کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے اب شیر پہ دیان کرنا یہ شیر فرقان بھائی مجھے خود بڑا پسند ہے میرے دل کے بڑا قریب ہے میں پیش کر رہا ہوں کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے گیا اور وہ کیا ہے دل 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 کس کو دکھائیں چیر کے ہمیں ان منگتوں کا مدعوہ کونے کرے دیان کرنا ہے دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم ان منگتوں کا مدعوہ کون کرے دیان کرنا ہے دل دل کس کو دکھائیں چیر کے ہمیں ان منگتوں کا مدعوہ کونے کرے اے رحمت عالم تیرے سباہ اے رحمت عالم تیرے سباہ دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سبا دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں اے رحمت اے رحمت عالم تیرے سباہ اے رحمت اے رحمت اے رحمت تیرے سباہ اور ایسا آگیا ہے جگہ جگہ پر لوگ لیبل لگا کر بیٹھے میں ہیں ادھر آؤ جنت یہاں ملے گی جنت یہاں ملے گی لیکن ڈنکے کی چوٹ پر بتانے لگا ہوں کہ جنت ملے گی کیسے کیسے دیان کرنا ہے بکشش کیسے ملے گی بڑا سنو شیئر ہو جائے اگل اگل اکی نظر قرم محشر میں ہماری لاج رہے ہو جائے دعا کرو ساڑھے تے حضور کی نظر ہو جائے دعا فرماؤ ہم پر حضور کی نظر ہو جائے ہو جائے اگر ایک نظر کرم محشر میں ہماری لاج رہے دیان کرنا گیا ہو جائے اگر اگر کی نظر کرم محشر میں ہماری لاج رہے اے شافائے میرے شر تیرے سباہ اے شافائے میرے شر تیرے سباہ باقشش کا بسیرہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے شافائے میرے شر تیرے سباہ کلام طبیل ہیں اس کا آخری شر میں آگے چلتا ہوں اور وہ شر جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا کون کون حضور کی آل کا حبدار بیٹھا ہے جو رہا تھا نجو کے بولو سبحان اللہ مجھے یہ کلام بڑا پسند تھا میری پیچان بنا تو اس میں کوئی بیل کا شر نہیں تھا میرا دل تڑپتا رہتا تھا تو ایک سید زادے ہیں سید نصر من اللہ شاہ صاحب آپ نے میرے دل کی تڑپ کو دیکھ لیا میں نے انہیں کہا نہیں لیکن یہ کہ محفل میں وہ آیا میں کلام پڑھ رہا تھا تو مجھے سے پیچھے سے پرچی نکال کے دی تو کاری صاحب یہ چیز بھی پڑھیں وہ کیا ہے جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے دنیا میں لوگ محبت کی بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں کوئی لیلہ مجنو کی مثالیں دے رہا ہے کوئی ہیر رانجے کی مثالیں دے رہا ہے کوئی حضرت آدم کی اور حوہ کی حضرت آدم اور حوہ علیہ السلام کی ان کی آپ محبت کی مثالیں دیکھ رہا ہے لیکن میں آج کائنات میں جس محبت کا تذکرہ کرنے لگا ہوا ایسی محبت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی وہ محبت کونسی ہیا دیان رکھ رہا ہے اس کلیجے میں تھنڈ پڑ جائے گیا دیتے ہیں مثالیں محبت کی یوں لوگ زمانے میں اکثر پر جو پیار محمد و زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرہ میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں جو پیار محمد